اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو خوش ہو آباد ہستا مسکراتا رکھیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے آج ہم آپ کے لئے لیمن چٹخارہ کباب کی ریسپی لے کے آئے ہیں بہتی زبردست جوسی اور موہ میں گھل جانے والا یہ کباب بہتی ٹیسٹی اور بہتی چٹخارے دار ہے تو یہ فیلیور فل اور چٹخارے دار کباب ہم نے کیسے بنایا ہے چلیئے دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں ویڈیو اچھا لگا کریں تو ایک لائک ضرور کر دیا کریں شکریہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ساڑھے سا سو گرام کیما لیا ہے جس میں کی بیس پرسنٹ ہم نے دیکھیں فیڈ بھی ڈالا ہوا ہے بہت ہی اچھے سی دم بلکل باریک کیا ہوا کیما ہے اس کو ہم نے کیما کرنے سے پہلے دھولا تھا کیما کرنے کے بعد آپ انہیں ہرگز نہیں دھولیے گا ورنہ آپ کے کباب بلکل بکھر جائیں گے بلکل ٹوٹ جائیں گے تو دیکھیں اس میں چھوڑا سا فیٹ ہے اس لئے ایسا کلر دکھ رہا ہے سا سو پیٹاس گرام ہمارا کیما ہے تو اس حساب سے اب باریک آتی ہے مسالوں کی تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک چمچ دم بلکل بھر کے ہم نے لی ہوئی کٹی لال مرچ ڈیڑھ چمچ ہم نے کرچ کی ہوئی دھنیا لی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک چمچ بھر کے ہی دھنیا کا پاورڈر لیا ہے ایک چمچ ہم نے یہاں پہ گرام مسالے کا پاورڈر لیا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھیں ٹکا مسالہ بھی ایک چمچ لیا ہے آپ ٹکا مسالہ بازار کا بھی لے سکتے ہیں وہ میٹ بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ نمک ہم لیں گے ٹیسٹ کی حساب سے کالا نمک بھی ہم نے لیا ہوا ہے یہاں پہ آدھا چمچ کسوری میتھی ہم نے لی ہوئی ہے ایک چمچ اور ہم نے یہاں پہ کٹی ہوئی کالی مرچے لی ہوئی ہیں آدھا چمچ آدھا چمچ ہم نے لیا ہوا ہے حلدی کا پاورڈر سب ہی مسالے ہمارے جائیں گے کباب میں اب اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاز تو پیاز کو دیکھیں ہم نے قدو کس کیا کدو کس کر کے اسے بہت ہی اچھے سے دونوں تیلی سے پریس کر کے اس کا پانی بلکل نکال دیا ایک دم سوکھی سوکھی سے پیاز ہیں دو بڑے سائز کے پیاز کو ہم نے کدو کس کر کے اس کا پانی نکال کے لیا ہے اور یہاں پہ دو پریٹ کو ہم نے بھیگا کے اور اس کا پانی بھی بلکل اچھے سے نچوڑ کے نکال دیا ہے اور اس کو بھی ہم اس طریقے سے مسال کے اس میں شامل کر دیں گے اگر اس وقت بریٹ موجود نہ ہو تو بریٹ کرمز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سوکھی اور باسی بچی بھی بریٹ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سبز دھنیا اور پودینہ کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور ایک لیمو کا جوس بھی ہم شامل کریں گے یہاں پہ چار سبز میرچو کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر کے شامل کیا ہے تو چلیے لیمو کا جوس بھی اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں مکس کر کے ہم اسے چک کرتے ہیں کہ ہم کو بائنڈنگ کتنی ڈالنی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا شامل کرتے ہیں اجوائن اجوائن ڈالنے سے فیلیور بھی بہت اچھا سا ہو جاتا ہے چٹکھارا کباب میں اجوائن پڑتا ہے اور اجوائن ڈالنے سے یہ بہت جلدی سے حضم بھی ہو جائے گا اس میں اب ہم شامل کریں گے ادرکلیسون کا پیسٹ دو چمچ کچھے پپیتے کا پیسٹ بھی ہم نے اس میں ایک چمچ شامل کر دیا ہے تھوڑا سا اس سے بہت جوسی اور مولائم سا ہمارا کباب بنے گا اب یہاں پہ ہم کان فلور دو چمچ شامل کریں گے دو چمچ کان فلور اور دو چمچ میدہ شامل کر لیں اگر کان فلور نہ ہو تو میدہ آپ تین سے چار چمچ شامل کر سکتے ہیں بائنڈنگ آپ کو کتنی دینی ہے آپ اس طریقے سے ایک بار مکس کریں گے تو پتا چل جائے گا تو بہت ہی اچھے سے دیکھیں اس کو ہم آٹے کی طرح گودھ لیں گے اگرم جتنا اچھا ہم گودھیں گے جتنا اچھا ہم مس لیں گے اتنا ہی اچھا ہمارا کباب بنے گا تو ہم نے ایک بار خوب اچھے سے اس طریقے سے مکس کرنا ہے اور بلکل اس کو اگرم مسل مسل کے مکس کرنا ہے تاکہ بلکل اچھے سے ہمارے کباب ایک جان ہو جائیں اور جب ہم انہیں بنائیں تو بلکل سارے فلور ہر طرف ملے ہمیں تو دیکھیں اچھے سے مسل کے گودھ کے ہم نے ایک جان کر لیا ہے اور اب ہم اس کے بعد کباب کو بنانا شروع کریں گے تو جتنے بڑا سائز آپ کو بنانا ہو اس حساب سے آپ اس طریقے سے پیسٹ کو لیجئے اور اس طریقے سے ہتیلی پر جیسے موٹھیا بناتے ہیں اس طریقے سے بنا کے بس بیچ میں اس طریقے سے ایک ہول کر دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ کباب بہت جلدی سے پک جائیں گے ہر طرف سے آپ ہول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سادہ سیمپل بھی بنانا چاہیں تو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے آپ ہول کر دیجئے بلکل مارکیٹ جیسا دیکھے گا تو اس طریقے سے ہم بناتے ہوئے اپنے سبھی کباب کو بنا لیں گے اور بہت ہی آسانی سے دیکھئے کباب بن گئے ہیں تو ہم نے سبھی کباب کو بنا کے تیار کر لیا ہے اب ہم انہیں فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 تو یہاں پہ دیکھیں پین ہم نے رکھ دیا پین میں ہم تیل رکھیں گے ہم انہیں فرائی کریں گے تو اس لیے اس حساب سے ہم نے تیل ڈالا ہوا ہے بہت زیادہ ہم نے نہیں تیل ڈالا ہے کہ کباب کے اوپر رہیں لیکن بہت کم بھی نہیں ڈالا ہے تو جتنا کباب آسانی سے پین میں آ جائے گا اتنا کباب ہم ڈال لیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں جتنا تیل ہے تو آدھے کباب ڈپ ہیں تو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی جوسی سے ہمارے کباب بنیں گے جب ہم دوسری سائٹ سے پلٹیں گے تو پھر آدھے کباب ادھر کے ڈپ ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھے سے ایدم ہمارے کباب ہر طرف سے سکھ جائیں گے تو ہم نے تھوڑا سا اس طریقے سے ہیلا دیا ہے اور پھر ہم انہیں ایک سائٹ سے پکنے دیں گے لگ بگ تین سے ساڑھے تین منٹ تک تو بہت ہی اچھے سے اندر تک پک جائیں گے کیمہ کچھا ہے لیکن بہت ہی باریک کیا ہوا ہے اور بہت ہی اچھے سے مکس کیا ہوا ہے تو پھر چھے سے سات منٹ میں بہت ہی اچھے سے ہمارے کباب بن کے تیار ہو جائیں گے تو ہم نے پلٹ دیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی لگ بگ ہم تین منٹ تک پکا لیں گے اور دونوں سائٹ سے جب اس طریقے سے کلر آ جائے اور اس طریقے سے بلکل کرسپی سا دکھنے لگے کباب تو پھر ہم نے نکال لینا ہے دیکھئے ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں اور مزید کباب کی ریسپی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں ہمارے چینل پر آپ کو کباب کی پوری پلی لیسٹ مل جائے گی ایدو لزہ کے حوالے سے مٹن اور بیف کے کباب کی ریسپی آپ کو پوری بھر بھر کے مل جائے گی تو یہاں پر آپ گوشت کی کباب کی بریانی کی سب ہی کچھ ریسپی آپ چیک کر سکتے ہیں چینل پر جائیں چینل کا وزٹ کریں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں آپ یہاں ہی بٹن پر کلک کر کے بیف زنگر کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک لازمی دیں آپ کا کمنٹ کرنا آپ کا فیڈبیک دینا ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے میری دوسری درخواست ہے کہ اپنے اس چینل ایزی ریسپی بائی شبینہ کو سبسکرائب کر کے اپنا پیار دینا ہرگز نہ بھولیں ساتھ میں لگا ہوا بل کا ایک آئکان بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے آپ لوگوں کے رسک میں عمر میں گھروں میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی ٹیسٹی کسی مزے کے رسپے کے ساتھ اللہ حافظ